موسیقی نیو اسلام آباد ائرپورٹ پر افغان مسافر دل کا دورہ پڑھنے سے انتقال کر گیا پاکستان آنے والی پروازوں کی تعداد میں انتہائی کمی کرنے کا فیصلہ دبائی پولیس کے روڈ کے اطراف میں گاڑیاں پارک کر کے نماز ادا کرنے کے خلاف وارننگ جاری اتحاد ایوییشن گروپ کے عالمی سربراہ ٹونی ڈاغلس نے بھی ویکسینیشن کروالی متحدہ عرب امراض گدہ گر مافیا حرکت میں آ گیا شہریوں سے بھیگ نکلوانے کے لیے نت نئے حربے کا انکشاف ہوا ہے دبائی کے پوش علاقے میں لکسری ویلا دس کروڑ درم میں فروخت ہو گیا اگر آپ پرموشنل فون کال سے پریشان ہیں تو دبائی اکنومی کے اس پورٹل کو استعمال کرتے ہوئے اپنی شکایات حکام تک پہنچائیں کرونا بہران بھارت کے دارال حکومت دہلی میں لگائے لوکڈاؤن میں مزید ایک ہفتے کی توسیع کر دی گئی یو اے ای میں کرونا کے یومیا کیسز میں معمولی اضافہ ہو گیا جی تو ناظرین ویڈیو دیکھنے کا شکریہ ہمارے چینل پر نیو ہیں بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب جعوید افریدی کی متحدہ عرب امارات کے وزیر شیخ نیحان بن مبارک سے ملاقات دو طرف دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال پشاور ظلمی کے چیئرمن جعوید افریدی نے دبائی میں متحدہ عرب امارات کے وزیر شیخ نیحان بن مبارک سے ملاقات کی ملاقات میں دو طرف دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا جعوید افریدی نے کہا کہ شیخ نیحان بن مبارک کا پاکستان سے محبت کا جذبہ مسحالی ہے ملاقات کے دوران شیخ نیحان بن مبارک نے پاکستانیوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب عشق رسول کا تقاضی ہے کہ ان کے نقش قدم پر چلا جائے ہر روز عشق رسول کا مجسمہ بنے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ وآلہ وسلم سے محبت ایمان کا حصہ ہے اور ایمان کی تکمیل کے لیے بنیادی ضرورت ہے قرآن پاک میں اللہ تبارکالتالہ فرماتے ہیں اس کا مفہوم ہے کہ کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر اللہ کے رسول سے محبت کرو اور پھر اللہ تجھ سے محبت کرے گا پیغمبر اسلام کا یوم ولادت منانے کا مقصد ان سے محبت اور عقیدت اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے ان کے اقوال اور ان کی سنتوں پر عمل کرنا ہے اور ان سے محبت کا اظہار ہے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب نیو اسلام آباد ائرپورٹ پر افغان مسافر دل کا دورہ پڑھنے سے انتقال کر گیا افغان مسافر اسلام آباد سے قابل جانے کے لیے ائرپورٹ پہنچا تھا کہ اچانک اسے دل کا دورہ پڑھا اور وہ چل بسا لاش کی ضابطے کی کاروائی کے بعد افغان حکام کے حوالے کر دیا جائے گا بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب پاکستان آنے والی پروازوں کی تعداد میں انتہائی کمی کرنے کا فیصلہ لاہور پاکستان کے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سنٹر ان سی او سی نے اعلان کیا ہے کہ وہ داخلی پروازوں کی اس شرعہ میں اسی فیصد تک کمی کی منظوری دے چکی ہیں تاکہ کرونا کے پھیلاؤں کو روکا جا سکے ٹویٹر پر اپنے بیان میں ان سی او سی نے کہا ہے کہ عالمی وبا کرونا کے پھیلاؤں کو دیکھتے ہوئے ہم پانچ مئی سے بیس مئی کے درمیان اپنی عالمی اور ان باؤنڈ پروازوں کی تعداد میں کمی کر رہے ہیں اس طورانیے میں عالمی پروازوں کو بیس فیصد تک محدود کیا جائے گا بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب دبائی پولیس کی روڑ کے اطراف میں گاڑیاں پارک کر کے نماز ادا کرنے کے خلاف وارننگ جاری دبائی پولیس نے رمضان کے آخری عشرے میں تحجد کی نماز ادا کرنے کے خواہش مند افراد کو ہدایت کی ہے کہ وہ نماز کیا ادائیگی کے لیے محفوظ مقام کا انتخاب کریں دبائی پولیس کے جنرل ٹرافک ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر برگیڈیر جنرل سیف نے کہا تھا کہ حکام کے مشاہدے میں آیا ہے کہ متعدد افراد سڑکوں کے اطراف اور مساجد کے قریب گلیوں میں نماز ادا کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ اس عمل سے نماز ادا کرنے والوں اور اس سڑک کا استعمال کرنے والوں کی زندگیوں کو خطرہ لاحق ہوتا ہے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب اتحاد ایوییشن گروپ کے عالمی سربرار ٹونی ڈاغلس نے بھی ویکسینیشن کروالی اتحاد ایوییشن گروپ کے عالمی چیف ایگزیکٹیو ٹونی ڈاغلس کو منگل کے روز ایرلائن کے میڈیکل سنٹر میں سینو فارم ویکسین کی پہلی خوراک موصول ہوئی ایرلائن کے چیف ایگزیکٹیو ٹونی ڈاغلس کا کہنا ہے کہ ان کو امید ہے کہ حفاظتی ٹیکے میں توسیق کے ساتھ ہی سفری مانگ بھی بازیابی آئے گی مسٹر ٹونی متحدہ عرب امارات کے متعدد عالی عہدے داروں کے ساتھ شامل ہیں جنہوں نے یہ شارٹ لیا ہے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب متحدہ عرب امارات گدگر مافیا حرکت میں آ گیا شہریوں سے بھیک نکلوانے کے لیے نت نئے حربوں کا انکشاف ہوا ہے تفصیلات کے مطابق امارات میں ڈائیونگ کر رہے افراد کی حیرت میں اضافہ ہو گیا ہے اب بیکاری ان کی گاڑیوں کے ششے کھڑ کٹاتے ہیں اور بیماری کے دوران میڈیسن لینے کے پیس نہ ہونے کا بہانہ بناتے ہوئے بھیک مانگتے ہیں اس کے علاوہ بیکاریوں نے رہائشی علاقوں میں گھر میں تنہا رہنے والی عورتوں کو بھی نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے یہ بیکاری گھر کا دروازہ کھٹ کٹاتے ہیں اور برے گھرے لو حالات کا رونا روتے ہیں ایک مقامی اخبار کے مطابق رہائشی علاقوں میں ایسے بیکاریوں کی بڑی تعداد دیکھی گئی ہے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانے دبائی کے پوش علاقے میں لکسری ویلا دس کروڑ درم میں فروخت ہو گیا دبائی میں ایک لکسری ویلا دس کروڑ درم میں فروخت ہو گیا ہے رمہ سال کے دوران یہ دوسرا ویلا ہے جو دس کروڑ درم میں فروخت کیا گیا ہے پام جمیرہ میں واقع یہ ویلا بیس ہزار سات سو چھپن مربع فٹ پر پھیلا ہوا ہے جس میں سات بیڈرومز نو باترومز ایک سٹیم روم اور ایک پرائیویٹ سویمنگ پول اور ایک گارڈن ہے اس ویلا سے بحریہ عرب کے ساتھ ساتھ دبائی میرینہ اور جمیرہ بیج ریزیڈنس سکائی لائنز کا نظارہ بھی کیا جا سکتا ہے یہ شاندار ویلا ایک یورپی باشندے نے خریدا ہے جس نے اپنی شنافت ظاہر نہیں کی ہے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانے اگر آپ پرموشنل فون کال سے پریشان ہیں تو دبائی اکنومی کے اس پورٹل کو استعمال کرتے ہوئے اپنی شکایات حکام تک پہنچائیں دبائی کے محکمہ اکتصادیات کے کمیشنل کمپلائن اینڈ کنسیومر پروٹیکشن سی 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 پی کے سیکٹر نے عوام بے مقصد پرموشنل فون کالز کی پریشانی سے چھٹکارہ دلانے کے لیے ایک سمارٹ سروس کا آگاز کیا ہے محکمہ اکتصادیات کی جانب سے لانچ کی گئے یہ سروس دینڈی ڈی 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 کے پورٹل پر استعمال ہے یہ سروس سارفین کو کارباری اداروں اور مارکٹنگ ٹیموں کی جانب سے اپنی مسنوات اور خدمات بیچنے کے لیے آنے والی شان کن کالز کی شکایات حکام کو کرنے کی اجازت دے گی بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب کرونا بہران بھارت کے ادار الحکومت دیلی میں لگائے لاکڈاؤن میں مزید ایک ہفتے کی توسیع کر دی گئی بھارت میں کرونا وبا کی دوسری لہر انتہائی سنگین ثابت ہو رہی ہے ملک بھر میں روزانہ لاکھوں نئے کیسز اور سینکڑوں اموات ریکارڈ کی جا رہی ہیں کرونا وبا کو کابو کرنے کے لیے ملک کے قومی ادار الحکومت میں لگائے گئے لاکڈاؤن میں مزید ایک ہفتے کی توسیع کا اعلان کیا گیا ہے دیلی کے وزیر اعلیٰ اروند گیجروال نے ہفتے کے روز شہر میں لاکڈاؤن کو مزید ایک ہفتے تک بڑھانے کا اعلان کیا بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب یوے ای میں کرونا کے یومیا کیسز میں معمولی اضافہ ہو گیا متحدہ عرب امارات میں کرونا کی وبا پر کابو پانے کے لیے حکومتی اداروں کی جانب سے ہر ممکن اقدمات کیے جا رہے ہیں ہاں مٹھی بھر لوگوں کی گیر ذمہ داری کی وجہ سے ابھی تک اسموزی وبا کا مکمل طور پر صفایہ نہیں ہو سکا چند روز قبل یومیا کیسز پندرہ سو سے کم ہو گئے تھے تہام ایک یا ایک بار پھر ان کیسز میں معمولی اضافہ ہو رہا ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں کرونا کے انیس سو اکاسٹھ نئے کیسز سامنے آئے ہیں جس کے بعد کل کیسز کی گنتی پانچ لاکھ اکیاسی ہزار دو سو باسٹھ ہو گئی ہے جبکہ فعال کیسز کی گنتی سترہ ہزار پانچ سو اکیاسی ہے گزشتہ روز مزید چار مریض دم توڑ گئے جس کے بعد مجموعی حلاقتیں ایک ہزار پانچ سو چراسی تک پہنچ گئی ہیں جبکہ اٹھارہ سو تین مریضوں کی صحتیابی کے بعد مجموعی صحتیابیاں چار لاکھ سنوے ہزار ایک سو چالیس ہو چکی ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ایک لاکھ ترانوے ہزار سے زائد افراد کے کرونا ٹسٹھ لیے گئے جبکہ ویکسنن لگوانے والوں کی گنتی ایک کروڑ چالیس لاکھ تک پہنچ گئی ہے جی تو ناظرین ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ موسیقی